کل کے سبب میں آیا تھا نا الحمدللہ اللہ اللہی نزل الفرقان علی عبدی شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے اپنے بندے پر قرآن مجید اس کلام مجید کو اتارا کیوں اتارا؟ اتارنے کی کوئی غرض بھی تو ہونی چاہیے کوئی محصف بھی تو ہونا چاہیے حضور میں تو نہیں اتارا کوئی لفظ کام تو نہیں کیا نا ویسے ہی اتار دیا کیونکہ لفظ کام وہ کیا نہیں کتے وہ تو ہمیں رکھتے تمہیں لفظ کام نہیں کرنا وَإِذَا مَرْضُ بِاللَّقْ وِمَرْضُ قِرَامَ جب لفظ کے پاس سے گزرا کرونا تو آرام سے گلر جایا کرو لفظ میں پڑھانا کرو لفظ نہ کیا کرو لفظیات میں گزانا کرو وہ تو ہمیں کہتے ہیں خود لفظ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نا تو پھر کیا یہ جو قرآن اتارا یہ جو قرآن اتارا کتاب اتاری کیا ویسے ہی اتار دی ایک لغو کام کیا نا اس کا مقصد موجود ہے اس کی ایک غرض ہے وہ غرض کیا ہے وہ یہ مقصد ہے تم مبین لِنَّاتِ مَا لَزَّلَ إِلَيْهِمْ حَسْبَ مَا عَنَّ لَهُمْ مِنْ مَصَالِحِهِمْ اللہ تعالیٰ نے جو اتارا اور بیان کر دیا لوگوں کے لئے جو ان کے مقصد کی چیزیں تھیں فائدے کی چیزیں تھیں اس لئے اتارا اپنے فائدے کی چیزیں لے لو فائدہ اتھالو پھول چن لو اس لئے اتارا تم مبین لِنَّاتِ مَا نَزَّلَ لَيْهِمْ حَسْبَ مَا عَنَّ لَهُمْ مِنْ مُتْسِحِمْ جیسے جیسے ان کی مصلحت دیکھی بیان لِنَّاتِ ویسے ویسے لوگوں کے لئے اتارا چھوڑا 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 ہے نا مَا نَزَّلَ لَكِلَيْهِمْ ان کی طرف اتارا جیسے جیسے مصلحت دیکھتے گے ویسے ویسے لوگوں سے یہ کیوں کہتے گے یہ محصد ہے یہ لام غائد کے لئے ہے یہ غائد محصد ہے یہ محصد ہے تمہاری مفالح دین اور دنیا کی فلاح اس میں رکھ بھی گئی ہے لِنَّاتَ دبرو غور کرو اپنے فائدے نکالو بڑیا میں دکھا دے دیا ہے نا کیوں موٹی نکالو اندر سے بار اس کے اندر موٹی رکھے ہیں نکالو اندر سے موٹی بار اس لیے ہوتا بے فائدہ نہیں اتارا بغیر غرض کے نہیں اتارا وہ تو لقم کام ہو جاتا نا غائد موجود ہے غرض موجود ہے غائد کیا یہ لام غائد کے لئے اس لیے اتارا لِنَّاتَ دبرو نکالو بَلِيَتَ ذَكَّرَ أُنُ الْأَلْبَا بِتَذْكِرَا نہیں سمجھ کے اندر اور اس لیے اتارا ایک غرض یہ بھی ہے عقل والے غور کر کے نصیحت حاصل کریں اس کے ذریعے اس تک پہنچیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالْنَعَادِ زمین آسمان سورت چاند ستارے جو بنائے ہیں کسی بنائے ان کو دیکھو ان میں غور کرو میں نظر آنگا لیدہ نا وَاخْتِلَا وَنَنَي لَآَيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ یہی ہے نا اُلُو الْأَلْبَابِ آپ کے لئے نصیحت رکھ دی اس کو دیکھو گے اس میں میں نظر آنگا بغیر سورت بنانے والے کے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں آسمان زمین چاند سورت بنانے والے کے بغیر ہو سکتے ہیں ہمیں ہو سکتے ہیں اسی ہوتارہ قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے موٹی نکالو اسی نکالا دیکھو میرے تک پہنچ جو اکل والوں کے لئے نصیحت کا سامان بنا دی ہے آگے چلو اور یہ مقصد بھی ہے ثم مبیانا لنہا یہ بھی مقصد فکر شفا آیات محکمات دو قسم کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید الحمدللہ اللہ نظر الفرخان قرآن تو دارا دو قسم کی آیتیں رکھنی اس کے اندر کچھ آیتیں محکمات رکھ دی کچھ آیتیں متشابہات رکھ دی نا دیگا نا آیت کون تھی ہے محکماتن هنہ ام القتابی و اکر متشابہات قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی دو قسم کی آیتیں رکھی ہیں قرآن میں کچھ محکمات ہیں کچھ متشابہات دو قسم کی ہے نا محکمات جو ہیں هنہ ام القتابی وہ قسم کیا اصل مذہب ہیں اور اصل قسم ام جو ہے وہ کیا ہے محکمات اور متشابہات بھی اتاریں سمجھیں کون تمہیں دے دیا کون کون سے محکمات وہ تمہیں دے دی ہے جس میں تمہیں غور کرنا ہے یہ تمہارے کام کی جیزیں ہیں متشابہات اپنے لئے رکھیں یہ تمہارے کام کی جیزیں ہیں نئے جانتے ہیں وہ تمہارے لئے یعنی کام کی جیزیں تمہیں دے دی ام القتاب ام القتاب کونسی ہے وہ تمہارے لئے ہیں وہ تمہارے لئے نہیں ہے اسے پیچھنا پڑنا اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے وہ اس کے لئے ہیں اصل تو تمہیں دے دیگی ہے اس میں غور کرو نہیں سمجھ کے اندر تو کتنی آئیتیں اتاری لوگ کسن کی مقشمات بھی اور تمہیں مقشمات دے دی اس میں غور کرو اور اس کے اوپر جو پردے پڑھے ہوئے پردے اتارو اندر سے موٹی نکالو وہ پردے اتارو نہیں سمجھ کے اندر کسی بھی یہ تمہارے حوالے پڑھ دی اس کے مقصد کو دیکھو اس کے اوپر جو پردے پڑھے ہوئے ان کو دور کرو اصل چیز کو ظاہر کرو جو کیا ہے اس کو کھول دیا یہ دیکھو نمازیں پڑھنی ہیں ذکاتے دینی ہیں حاج کرنا ہے نہیں سمجھ کے اندر آئیے یہ سارے کام ہیں یہ اوم ہیں اللہ ایک ہے شرک نہیں کرنا خفر نہیں کرنا یہ اومن کتاب ہے نہیں سمجھ یہ مقتمات ہیں بلکل واضح ہیں اس کا مطلب سمجھتا اور دوسری کیا ہے متشابہات ہیں متشابہات کا معنی میں اس کے سمجھ کر دوں متشابہات معنی کے اعتبار سے متشابہ ہے مقصد کے اعتبار سے نہیں اگر اس کا معنی کوئی نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مقصد بھی کوئی نہیں بیکار نہیں ورنہ تو لغو ہو جائے گا لغو کیسے قرآن کے اندر آ گیا جب معنی نہیں پھر بیان کیوں کیا اسی چیز اشبے کا جواب دے لگو بے معنی ہے بے مقصد نہیں لہذا بیکار نہیں مقصد بہت سارے اس کے پر تو کتابیں لکھی نہیں مقصد بہت سارے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے دیکھو تم اکل اکل کرتے ہو اس کا مطلب مکال کر دکھا دو تمہارا عجز ظاہر کر دی ہے حاجز ہو ہو یا نہیں ہو بہت ساری جگہ پر بریک لگانے پڑھیں گے تمہیں ادھر ہی آکر تمہارے عجز ظاہر ہو جاتا ہے اللہ اللہ جانتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں بتا تمہارے عجز کو ظاہر کرنا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے لہذا بے معنی تو ہے بے مقصد نہیں لہذا یہ نہ کہنا یہ بیکار ہے ان کو کیوں ذکر کر دی ہے بیکار نہیں ہے اور دوسرا جو مشہور جواب دیا جاتا ہے وہ کیا یہ ازمائش کے لیے ہے عالم کی ازمائش ہے یہ جو بھی اللہ کی مراد ان کے پر ایمان لے کر آتا ہے سمجھا رہی ہے یہ مقصد نہیں یہ معنی کے اعتبار سے متشابہ ہے مقصد کے اعتبار سے نہیں نہیں سمجھ کے اندر رہی بات تو بہرحال ان وہ کیا ہیں محکمات ان ام الکتاب اور متشابہات کیا ہیں ان رموز الکتاب یہ ام الکتاب نہیں یہ راز ہے ان رموز الکتاب اور محکمات ان تاویلا و تفصیرا یہ اصل میں کمال ہے قاضی پہ رحمت اللہ علیہ کا دیکھو وزن جوڑتے جا رہے ہیں سارا آخر کے اندر آ رہا ہے نا یکونا لیلعالمین النذیرا قدیرا تدکیرا اس حالے آگے تفحیرا اسی طرح یہ بھی آگیا تاویلا و تفصیرا وزن بھی تو جا رہا ہے یہ بھی تو کمال ہے نا تاویل اور تفصیر یعنی معنی کے اعتبار سے یہ متشابہ ہے یہ قاضی پہ داویل احمد اللہ علیہ نے جواب بھی دے دی مقصد کے اعتبار سے نہیں لہذا یہ نہ کہنا کہ بیکار ہے پھر قرآن کے اندر کیوں ہے بیکار نہیں کیونکہ بے مقصد نہیں ضروری نہیں جس چیز کا معنی نہیں وہ بے مقصد بھی ہو جائے گی بے مقصد نہیں معنی میں نے مقصد اس کے دو تین آپ کے سامنے ذکر بھی کر دی جی لحظہ دقائق ینہا قرآن اتارا کیوں اتارا یہ سوائی ذکر کر رہتے ہیں بلا وجہ تو نہیں اتارا اس وجہ تو اتارا ایک غایت یہ بھی ہے کیا سمجھے ایک غایت یہ بھی ہے جو چھپیوی حقیقتیں تھی نا پوشیدہ کیسے ان کو ظاہر کر دیا اور جو باریت باریت باتیں تھی ان کو کھول کر رکھ دیا ظاہر کر دیا اس لیے قرآن اتارا ایسا جا کے عالم شہادت جو موجود ہے اور جو عالم غیب ہے جو موجود نظر نہیں آرہا ہے صدد آخر جو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی جنت بھی ہوگی جنت بھی یہ لوگ جنت میں جائیں گے یہ لوگ جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہوتا دیں گے ہمیشہ ہوتا دیں گے ساری چیزیں ظاہر کی یا نہیں کی کیوں ہوتا رہے ہیں باریک باریک باتیں کچھیں چھپی ہوئی تھی کچھیں چھپی ہوئی تھی ان کو ظاہر کر آخر تو چھپی ہوئی تھی دنیا کی کتنی ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی یہ مقصد ہے اس وجہ سے یہ مقصد نہیں لغ نہیں لغ تو ہمیں کیسے نہ کرو خود کیسے کر سکتے لام آگیا ہے نا غیر کے لیے اور کیا چیز ظاہر کی اب رضا اور کیا ہاں جمالی صفات کو بھی ظاہر کر دیا جلالی صفات کو بھی ظاہر کر دیا اس لیے ہوتا اللہ وفور رحیم تو ہے لیکن بچہ ربی اللہ شدید فہار بھی تو ہے ہاں دونوں چیزیں ذکر کر دیں صرف وفور و رحیم نہیں وہ ایک آج کل مسئلہ چلا ہے ایک نیا مسئلہ کہ قضاء نمازیں نہیں یہ غیر مقلد ازرات اس چیز کا اچھل بڑا پچار کرے ایک روایت بھی موجود ہے اس سے دلیل بناتے ہیں اگر مجھے ایک صاحب کو فون آگے اس نے دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وفور و رحیم نہیں ہے جمالی صفات اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا مثلا بلکل وفور بھی ہے رحیم بھی ہے پھر تم اس طرح کرو آئینہ بھی نمازیں نہ پڑھنا جنابی کرتے رہنا چوریاں کرو دکیسیاں کرو فرقہ تکیوں میں کہا اللہ تعالیٰ وفور و رحیم نہیں وہ بھئی اللہ کی ایک جمالی صفات ہے تو اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات بھی تو موجود ہے نا ابھی تو سارے ہی کام کرتے رو پھر تو معاملہ کھل ہے جو مرضی کرتے رو کیوں کیا اللہ تعالیٰ وفور و رحیم نہیں اللہ تعالیٰ وامیٰ کرتے تمہارے نہ پڑھو خیبر کے موقع کے پر چار نمازیں قضاہ ہی قضاہ ہی کارا تو انہوں نے صرف ایک چیز کو لے لیا اللہ تعالیٰ نے قرآن و تعالیٰ دکھو میری جمالی صفات بھی موجود ہیں جلالی صفات بھی موجود ہیں قفور تو ہے لیکن اپنے محل میں قہار ہیں اپنی محل میں دونوں صفاتیں موجود ہیں وہ اپنی اپنی جگہ کے لیے ہیں کی را بھی آیا جمالی بھی ہیں جلالی بھی ہیں عالم غیب بھی ہیں ان کی چھپیویں چیزیں بھی ظاہر کر دیں کیوں ظاہر کر دیں تاکہ اس میں اچھی طرح غور کرو مرنا بھی ہے وہاں جانا بھی ہے حساب کتاب دینا بھی ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی ان میں غور اس لیے جہنم کا ذکر کر دیا چھپے ہوئے عالم غیب کو اس لیے بیان کر دیا وَمَخَدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَقْحَانِ ایک مقصد یہ بھی کھا یہ مقصد نہیں ہوتا رہا نظر الفرقان بھی مقصد نہیں ایک مقصد یہ بھی احکام گیان کر دیئے کون سے کام کرنے والے ہیں کون سے کام نہیں کرنے والے یہ دونوں چیزیں گیان کر دیئے نمازیں پڑھنی ہیں ذکاتے دینی ہیں حج کرنا ہے روزے رکھنے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى اللَّهِ حِجِّ الْبَیْتِ شراب نہیں تینی زنا نہیں کرنا وَلَا تَخْرَبُتْ لِلَا صَوحِمْ عَلِهِ 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 زنا نہیں کرنا یوہا نہیں کرنا صَوحِمْ عَلِهِ عَلِهِ پَشْتَنِبُوْهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ شیطانی یہ کام نہیں کرنے احکام بیان کر دیئے قرآن نہ آتا ہمیں کیسے پتا چلتا ہے صَوحِمْ عَلِهِ عَلِهِ فون بند کر دیں کون اس میں سب ساتھیں کو بند ہونا تھی یہ جانتی فائل اس لیے قرآن اتارا اَمَا حَدَ لَهُمْ قَوَاعِدَ الْأَحْكَامِ قرآن میں کیا کچھ اتارا احکام بھی اتار دیئے کام کرنے کے ہیں کرنے والے کرو گے جنت میں پہن جاؤگے نہیں سمجھ کے اندر بچنے والے کرو گے بچنے والے کو اس سے بچو گے جنت میں پہن جاؤگے ورنہ جنت میں جانا پڑے گا خالی احکام بیان نہیں کیے وَأَوْضَاعَا ان کی علتیں اور دلیلیں بھی بیان کرنے کی کس کی احکام کی مِن نُصُصِ الْآیَاتِ وَأَلْمَاعِيَا یہ پھر ہا آگیا کہیں تو واضح نفس کے اندر علت آر حکمت آجئی ہے روزہ رکھو کیوں لَا لَكُمْ تَتَّقُون یہ حکمت ہے تاکہ متقی بن لوں کہیں واضح تو نہیں اشارہ آگیا علت کی طرف یہ حکمت کی طرف نہیں سمجھے خالی احکام نہیں احکام کی علتیں بھی بیان کر دی قرآن میں کہیں سراحتن کہیں اشارتن رہی ہو گیا نا دون چیزیں آگئی جی لی اضحب کیوں ذکر کر دی احکام شرک نہیں کرنا شراب نہیں پی نہیں لی اضحبان ہم وزید سا تاکہ ان سے گندگی کو پلیدی کو دور کر دیا جائے اور ان کو خوب اچھی طرح پاک کر دیا جائے تاکہ جنت کے قابل بنا دیا جائے کیونکہ جنت مکان ہے پاک اور صاف اس کے لئے مکین بھی چاہیے پاک اور صاف یہ کرو یہ نہ یہ کرو یہ نہ کرو تاکہ پاک بھی ہو جائے صاف بھی ہو جائے جنت کے قابل بن جاؤ ہے تہیہ نا اسی لئے تو احکام باہرین فمن کان لگو قلبن جس کا دل موجود ہے دل کی آنکھ ہے اور اپنے پورے کان لگا دیتا ہے ان احکام کی طرف وہو شہید شہید کا اکمانہ اعلی بھی آتا ہے وہ پھر اعلی ہے وہ جنت کے قابل بن جاتا ہے وہ اعلی شہید کا مکان ہے شہید اس لئے شہید کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی جنت کی زیارت کرا دی جاتی ہے یہ تو اعلی بن گیا نا پھر وہ اعلی اور ارفع ہو جاتا ہے جنت کے قابل بن جاتا ہے کون جس نے ان احکام کے اوپر دل لگا لیا پوری سفجو اس کے اوپر کر لی فہو فیدارین حمید و سعید وہ فیدارین نے قابل تعریب بھی بن جاتا ہے حمید بھی بن جاتا ہے سعید بھی بن جاتا ہے وہ جو سعید بن گیا وہ اما اللہذین سعیدوں ففی الجنہ کہاں ہو جا جنت کے قابل بن گیا نا اور جو اما اللہم یرفع الیہ رأسہ ہو جو ان احکام کی طرف سار اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا پانا توجہ ہی نہیں کرتا و اطفع نبراسہ ہو اور اس ایمان کے نور کو بجا دیتا ہے شرک میں ہی لگا رہتا ہے گندے کاموں میں لگا رہتا ہے پھر وہ زلیل ہو کر یہاں بھی رہتا ہے وہاں بھی زلیل ہو کر نہیں ہے یعش زمیما و سیفلا سعیرا ہم اللہذین شقوف فی النار وہاں بھی زلیل ہو کر رہے گا جہنم میں رہے گا یہاں بھی زلیل ہو کر رہے گا یہ عزت مومن کی ہے وللہ العزت ولی فصولی ولی المومنین ولیکن المنافقین منافقین جاتے نہیں اصل عزت تو اس کی ہے یہ ہو گیا آگے دعا آگے اس مقصد کے لئے قرآن و سارہ یہ مقصد ہے بیکار نہیں نہیں سمجھ کے اندر یہ کوئی افسانہ کوئی ناول میں یہ کہانے پڑ یہ کسے پڑے غرار نہیں ہے اللہ نے اتارا اس اللہ کے لئے تاریخ کی تاریخ آگئی سے ہیں ابھی اسی اللہ کے مانگنے کا وقت پہلے تو تاریخ آگئی نا جس سے کچھ لینا ہوتا ہے طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے تو آپ بڑے سخی ہیں آپ حاتم تاریخ ہیں آپ وقت کے حاتم ہیں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس کے بعد کہیں مجھے پیسے سے ایسا ہی ہوتا ہے نا اس کی تاریخ کر دی یا نہیں کر دی آپ مانگنے کا وقت بھی آگیا نا مانگ کیا ہے فَيَا وَاجِبَ الْوُجُودُ وَيَا فَائِضَ الْجُودُ نہیں سمجھ میں ہے ظاہر اب مانگیں گے اسی سے ہی تو ہو جو ہے ہی نہیں اس سے کیا مانگیں گے وہ ہے ہی نہیں دے گا کیا ہے میری نہیں اور مانگیں ایک تو وہ ہو دوسرا وہ سخی بھی ہو وہ جو بخیل ہے وہ جیب سے کچھ نکالے گا نہیں نکالے گا نا نہیں سمجھ کے اندر ہے اس لئے دو صفات ہونا ضروری ہے دینے والے کے لئے لہذا وہ دو صفات ثابت کی اور ممکن الوجود نہیں ہے ہماری طرح ہم تو ممکن الوجود ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے ہیں آپ کے اندر یہ نہیں آپ واجب الوجود ہیں اے واجب الوجود ذات اے صاحب الوجود اے سخیوں میں سب سے بڑے سخی نہیں سمجھیں واجب الوجود اے صاحب الوجود کیا ہے دے دے کیا دے دے ویاں غایت کم لی مقصود اور ہے ہر مقصود کی غایت اور انتہا تو ہی ہے نا تو واجب الوجود بھی تو صاحب الوجود بھی تو مہی مقصود بھی ہر چیز کا تو دے دے کیا دے دے صلی علیہی صلاتا تیسے نہیں صلات دے دے رحمت دے دے کس کے اوپر دے کس کے اوپر ڈال دے رحمت صلاتا توازی غناءہو وَتُجَازِ عَنَاءَهُ وَعَلَى مَنْ آنجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت بھیجے یہی ہو گیا نا صلی اللہ علیہ کا صلاتوں نے کہا ان کے پر رحمت بھیجے اور کتنی رحمت بھیجے جو برابر ہو ان کے نفعے کے جتنا ان کو نفعہ اتنی رحمت بھیجے اس میں نفعی نفع ہو وَتُجَازِ غناءہو وَمَشَقَّصَهُ لیچے لیکن اور اس میں مشقت بالکل نہ ہو نہیں سمعی میں رحمت بھی ہو بڑی رحمت بھی ہو بہتر نفع اس میں کانٹے والا مشقت والا کوئی پہلو نہ ہو گوغلی رحمت بھیجے ان پر بھی بھیجے وَعَلَى مَنْ آَعَانَهُ جس نے ان کی مدد کی ہے قَوْلًا فِعْلًا وہ کون ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ الرجمعین ان پر بھی بھیجے خیر الخلائق بعض الانبیاء صحابہ ہی ہیں ان پر بھی بھیجے جو تیرے معین تھے قَوْلًا فِعْلًا زبان سے بھی نہیں سمجھ میں آئی اپنے کام سے بھی انہوں نے تیری مدد کی زبان سے بھی تیری مدد کی اللہ جی ان کے اوپر بھی رحمت بھی ان پر بھی بھیجے ان کے پر بھی بھیجے نہیں سمجھ گئے مدد بھی کی معین بھی تھے وَقَرَّرَ تِبِيَا نَهُ تَقْرِیرًا اور خوب پختہ طریقے سے آپ کی باتوں کو کچھی باتیں نہیں وہاں بھی باتیں نہیں قَرَّرَ تِبِيَا نَهُ تَقْرِیرًا شکی باتیں نہیں کہ پکی باتیں آنکھی کر کے جلے گے ان کے اوپر بھی رحمت کاملہ بھیجے جب ان کے اوپر بھیجے ہیں نہیں تو ان کے صدقے ہمارے اوپر بھی بھیجے نہیں وَافِذْا لَيْنَا ہمارے اوپر بھیجے اصل تو غرور پر بھیجے نہیں پھر صحابہ پر بھیجے اور پھر ان کے صدقے ہمارے اوپر بھیجے وَافِذْا لَيْنَا ان کی برکت اصل برکت تو ان کی ہے ان کی برکت تھوڑی سی ادھر بھی ڈال دیں وَافِذْا لَيْنَا مِن بَرَكَاتِهِمْ ان کی برکات میں سے اللہ کی کچھ ادھر بھی ہمیں یہ کرامت والے اچھے طریقے اور رسے کے اوپر ڈال دیں چلا دیں مسلوک یہ اس حریف کی بھی تشریح آگی بہتر تہتر فرقیں ہوں گے بہتر غلط رسے کے پر ہوں گے ایک سی جنے رسے پر ہوگا وہ کونسا ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا فلجی ہمیں صحابہ کے طریقے پر بھی چلا دیں وَافِذْا لَيْنَا چلا دیں کس کے اوپر بینہ ہمیں مسالکت ارماتین ان کے عزت والے صحیح طریقے کے اوپر جی ہمیں چلا دیں تو درود تو آگیا مثلا سلام بھی بیٹھتے ہیں نا درود آگئے اب سلام کی صلی آگیا مسیطی صلاة و سلام کے بعد ہی کتاب شروع ہوتی نا اب آگیا تھا وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر بھی سلامتی جائے دے ہم اگرے اوپر بھی جائے دے تسلیمن کسیغا تسلیمن کے اوپر ببرکیوں پڑی تسلیمن مقرول مطلق ہو گیا نا تعقید کے لئے اللہ جی خون سلامتی دے پکی سلامتی دے وہ زیادہ سلامتی دے یعنی گویا یوں ہو گیا زیادہ سلامتی دے وہ عظیم سلامتی دے یہ مانا آگیا برکی ہوتی ہے نا رسنا نکال دے برکی ہوتی سورت اور اوپر کے برکی زیادہ رہے سورت اوپر سورت نہیں سمجھنے کسیر جو ہے عظیم اور پاک جا ہم لگ جی 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 برکی زیادہ کے سو سو کے نوٹ کسیر بھی ہے عظیم بھی ہے اور اوپر پہ ملی گشی دو در کے ملی گشیر کسیر تو ہے عظیم بھی اللہ جی کسیر بھی دے دے عظیم سلامتی عظیم سلامتی دے تسلیماً آگیا کیا عظیم سلامتی دے کسیر آگیا کسیر سلامتی دے وہ پاک ستم اس کی یہی تسلیم کسیر آگیا